دوستو کلاسیکل میزک کے آج کے اس چپٹر میں میں آپ کو علنگکاروں کے بارے میں بتاؤں گا جب بھی ہم کبھی کلاسیکل میزک سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سالگانا بتایا جاتا ہے جو میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے بعد سنگیت میں ہمیں علنگکار سکھائے جاتے ہیں جس میں ہمیں آروہ اور عبرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے آروہ ہوتا کیا ہے آروہ دوستو جب بھی ہم سوروں میں نیچے کی پچھ سے اوپر کی پچھ کی طرف جاتے ہیں جیسے کی جب ہم نیچے کے سوروں سے اوپر کے سوروں کی طرف جا رہے ہیں تو اسے آروہ کہا جاتا ہے اور جب ہم اوپر کے سوروں سے جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اسے آروہ کہا جاتا ہے تو علنگکاروں میں دوستو سب سے پہلا میں آپ کو ایک چپٹر میں آپ چار علنگکار بتاؤں گا اور یہ سب سے بیسک علنگکار بھی ہیں اور سب سے امپورٹن بھی ہیں کیونکہ جو ہمارے گلے میں جو گھمک بنتا ہے وہ انہی علنگکاروں سے بنتا ہے سمپل علنگکار جس کو ہم سارے گامہ پادہ نیسا سانی دھاپا ماغہ ریسا کہتے ہیں یہ علنگکار ہے اسے ہمیں کیسے بجانا ہے سارے گامہ پادہ نیسا سارے گامہ پادہ نیسا دوستو یہ پہلا آلنگکار ہے دوسری آلنگکار میں ہمیں ایک سوق کو دو بار دوانا ہے سارے گامہ پادہ نیسا 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 اس ہوتھ کے لئے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ چار علمکان ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ان کا ریاست کریے پیکٹس کریے بھیرے دیرے ان کو آپ تھوڑا تھوڑا تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن شروعات میں اس کو تیز کرنے کی کوشش نہ کریں جتنا سلو آپ کریں گے اتنا بہتر آپ اپنے گلے کو اور اپنے ریاست کو بنا پائیں گے شکریہ بھی موسیقی